چرمن نیب تاجر طبقے کی اپنے خلاف شکایات پر بول پڑے کہا وزیراعظم اور آرمی چیف سے شکایات مسترد کرتے ہیں شکایت کرنے والوں نے نیب کو تعریفی خطوط لکھے تھے ادارہ الزامات کی زد میں آئے گا تو سربراہ کی حیثیت سے خاموش بیٹھنا مشکل ہوگا بینگ ڈیفالٹ سے متعلق درخواست اب نیب نہیں لے گا ٹیکس سے متعلق تمام ریفرنسز واپس لینے کا اعلان کاروباری طبقہ آرمی چیف سے مل کر خوش ہو کر واپس گیا وفاقی وزیر حماد اثر کہتے ہیں آرمی چیف نے پیغام دیا استحقام خطرے میں ڈالنے نہیں دیں گئی ادارے ایک پیچ پر اور ہم آہنگ ہیں پانچ سال میں سب ادارے مل کر پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے لاہور سے زہدکار کے اجرا پر نیوز پریپنگ مولانا فجر الرحمن کو آزادی مارچ کیلئے ایک اور جماعت کی حمایت مل گئی این پی کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان بلاول بھٹو اور اسون دیار ولی کی اہم ملاقات میں افتخار حسین کہتے ہیں کہ ایسی حکمت عملی اپنائی جائے کہ ستائیس اکتوبر تمام جماعتوں کی تاریخ من جائے فرطلہ باور بولے کہ حکومت ختم کر کے شفاف انتخابات کرائے جائیں دونوں جماعتوں کے مشترکہ احسجاج کے لیے اے پی سی بلانے کی تجویز مولانا فضل الرحمن کی دھرنا ماخر کرنے کی آفر کہتے ہیں عمران خان مستعفی ہو جائے تو دھرنا نہیں دیں گے ستائیس اکتوبر کو ملک بھر سے کافلے اسلام آباد کا رکھ کریں گے پر امن طور پر ڈیچ آف پر دھرنا ہوگا آزادی مارچ حکومت کے خواب پر تک جاری رہے گا پشاور میں خطاب جج ویڈیو سکینڈل کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست سکینڈل سے متعلقہ افراد کو گواہ بنانے کی استعداء کرتی گواہوں کا عدالت یا پاکستان ہائی کمیشن کے ذریعے بیان کلم بند کیا جائے درخواست میں استعداء ماریم نواز کو سہولیات دیں یا نہ دیں ان کا حوصلہ نہیں توڑا جا سکتا اپنی پالیسیز کی وجہ سے یہ حکومت زیادہ دیر چلنے والی نہیں ابھی ارشد منی کی ویڈیو کا فیصلہ ہونا باقی ہے مسلم لگ نون کی رہنما سائرہ افزل تارڑ اور عزمہ بخاری حکومت پر برس پڑی فواد چودری کی ایک بار پر روتے حلال کمیٹی پر چڑھائیں سفر کے مہینے کی غلط اطلاع پر معافی مانگنے کا مطالبہ بولے دوربین سے چاند دیکھنا غلط تو پھر اینک لگانا بھی غلط ہے اسی برس کے بابوں کی بجائے نوجوانوں کو چاند دیکھنا چاہیے سپیشلی انرڈی سیکٹر کے سب اپنے وقت پر چل رہے ہیں اس وقت ساڑھے چار ہزار تین سو میگا وات کے بجلی کے منصوبے انڈر کنسٹرکشن ہماری کوسٹل ڈیویلپمنٹ جب تک نہیں تیزی سے چلے کی ہمیں وہ سمرات نہیں مل سکیں گے گوادر اور کوسٹل ڈیویلپمنٹ اور بڑرو اکانومی کے جو سمرات ہیں وہ ہم تیزی سے آگے لے کے چل رہے ہیں ملکی معیشت استحکام کے جانب گامزن ہیں تبانائی سمیت سی پی کے منصوبے بروقت مکمل کرنا چاہتے ہیں فیفاقی وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار کہتی ہیں گوادر ماسٹر پلان اور کوسٹل ہائیوی منصوبے کو حتمی شکل دے دی سی پی کے منصوبوں پر سسروی کی خبریں غلط ہیں سعودی شہزادے کے تیارے کی کینیڈا سے نیو یارک واپس بلانے کی خبر غلط قرار حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی ولی اہد نے وزیر اعظم عمران خان کی سہولت کے لیے تیارہ دیا خبر دو ملکوں کے برادرانہ تعلقات سبوتاج کرنے کی کوشش ہے ڈینگی کے جان لیوان حملے ناولپنڈی میں مزید تین افراد دم توڑ گئے ملک بھر میں ڈینگی کے باعث ہلاکتوں کی تعداد پرے سچ ہو گئی اسلام آباد میں مزید پانچ سو اکیابن افراد میں ڈینگی کی تصدیق سرگودھا ملتان بہاولپور سمیت کئی شہروں میں مزید افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ملک بھر میں تعداد بائیس ہزار تک جا پہنچے کشمیر کا مسئلہ تقریروں سے حل نہیں ہوگا سراجلہ کہتے ہیں موڈی اور ٹرم دونوں چکر باز ہیں ستائی ستمبر کے بعد آج چھے اکتوبر آ گیا کشمیر میں کرفیوں ختم نہیں ہوا قوم بھارت سے مقابلے کے لیے تیارت مگر وزیراعظم باہر نہیں نکل رہی لاہور میں جماعت اسلامی کے کشمیر بچاؤ مارت سے اختیار مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں لوگ ڈاؤن کا ترے سٹھویں روز بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین پر بھارتی فورسز کی شیلنگ اور پیلٹ گنز کا استعمال متعدد زخمی ہو گئے فرید رہنما شبیر شاکی سرنگر میں جائد آجزب نیشنل کانفرنس کے وقت کا سرنگر کا دورہ فاروق عبداللہ عمر عبداللہ آزاد کشمیر میں ہزاروں افراد کا ایلو سی کے طرف مارچ انتظامیہ نے چناری کے مقام پر آگے بڑھنے سے روک دیا مظاہرین کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نارے بازی آزاد کشمیر پور ام امریکی کانگرس کے وقت نے بھی دیکھ لیا ترجمان دفتر خارجوں کے مطابق امریکی سینیٹر کرسپون میگی حسن اور امریکی ناٹیم الامور پال جونز کا مظفراباد کا دورہ وفت کی آزاد کشمیر کے صدر اور وزیراعصم سے ملاقاتیں دورے کا مقصد بھارت اقدامات کے بعد صورتحال کا جائزہ لینا تھا بھارت نے وفت کو مقبوضہ کشمیر جانے سے روکا تھا وفا کے وزیر داخلہ اجاب شاہ اور فواد چودری کی چودری شجاہ حسین سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال خیریت بھی دریافت کی سپیشلی انرجی سیکٹر کے سب اپنے وقت پر چل رہے ہیں اس وقت ساڑھے چار ہزار تین سو میگا وارٹ کے بجلی کے منصوبے انڈر کنسٹرکشن ہماری کوسٹل ڈیویلپمنٹ جب تک نہیں تیزی سے چلے گی ہمیں وہ سمرات نہیں مل سکیں گے گوادر اور کوسٹل ڈیویلپمنٹ اور بڑرو ایکانومی کے جو سمرات ہیں وہ ہم تیزی سے آگے لے کے چل رہے ہیں ملکی معیشت استحقام کے جانب گامزن ہے توانائی سمیت سی پی کے منصوبے بروقت مکمل کرنا چاہتے ہیں ففاقی وزیر منصوبہ بندی خسرو بکتیار کہتی ہیں گوادر ماسٹر پلان اور کوسٹل ہائیوی منصوبے کو حتمی شکل دے دی سی پی کے منصوبوں پر سبسروی کی خبریں غلط ہیں سعودی شہزادے کے تیارے کی کینیڈا سے نیو یارک واپس بلانے کی خبر غلط قرار حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی ولی اہد نے وزیراعظم عمران خان کی سہولت کے لیے تیارہ دیا خبر دو ملکوں کے برادرانہ تعلقات سبوتاج کرنے کی کوشش ہے ڈینگی کے جان لیوا حملے ناولپنڈی میں مزید تین افراد دم توڑ گئے ملک بھر میں ڈینگی کے باعث حلاقتوں کی تعداد پرے سچ ہو گئی اسلام آباد میں مزید پانچ سو اکیون افراد میں ڈینگی کی تصدیق سرگودھا ملتان بہاولپور سمیت کئی شہروں میں مزید افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ملک بھر میں تعداد بائیس ہزار تک جا پہنچی کشمیر کا مسئلہ تقریروں سے حل نہیں ہوگا سراجلہ کہتے ہیں موڈی اور ٹرم دونوں چکر باز ہیں ستائی ستمبر کے بعد آج چھے اکتوبر آ گیا کشمیر میں کرفیوں ختم نہیں ہوگا قوم بھارت سے مقابلے کے لیے تیعات مگر وزیراعظم باہر نہیں نکل رہی لاہور میں جماعت اسلامی کے کشمیر بچاؤ مارد سے اکسے تار مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں اور لاکڈاؤن کا ترے سٹھوہ روز بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین پر بھارتی فورسز کی شیلنگ اور پیلٹ گنز کا استعمال متعدد زخمی ہو گئے قرید رہنما شبیر شاکی سرنگر میں جائد آجزب نیشنل کانفرس کے وقت کا سرنگر کا دورہ فاروق عبداللہ عمر عبد ازاد کشمیر میں ہزاروں افراد کا ایلوسی کے طرف مارچ انتظامیہ نے چناری کے مقام پر آگے بڑھنے سے روک دیا مظاہرین کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نارے بازی آزاد کشمیر پر ام امریکی کانگرس کے وقت نے بھی دیکھ لیا ترجمان دفتر خارج کے مطابق امریکی سینیٹر کرسپون میگی حسن اور امریکی ناظرم الامور پال جونس کا مظفرباد کا دورہ وقت کی آزاد کشمیر کے صدر اور وزیراعظم سے ملقاتیں دورے کا مقصد بھارتی اقدامات کے بعد صورتحال کا جائزہ لینا تھا بھارت نے وقت کو مقبوضہ کشمیر جانی سے روکا تھا وفا کے وزیر داخلہ اجاب شاہ اور فواد چودری کی چودری شجاہ حسین سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادل خیال خیریت بھی دریافت کی آنی سے بھرے بادلوں کا ملک بھر میں مطر گرشت سن کے کئی شہروں میں بادل جم کر برسے جنوبی پنجاب میں بھی گرہ چمہ کے ساتھ بارش راجنپور میں کوہے سولیمان سے آنے والی نالوں میں تو غیانی بالائی خائبر پختنخواہ میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ ابرے کرم برسا سب سے زیادہ بارش روہی میں پچاس میلی میٹر ریکارڈ مہکمہ موسمیات کے مزید بارشوں کی پیش کوئی کراچی کے مختلف علاقوں میں ریمچیم لانڈی میں دس سجانی ٹاؤن آٹھ فیصل بیس پر چار میلی میٹر بارش ریکارڈ بلدیا یوسف گھوٹ میں مدرسے کے چھت گرنے سے نو افراد سکھنے ملتان میں حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے ارس کا دوسرا روز سجادہ نشین شاہ میں مسکریشن نے دعا کرائی ملک بھر سے زائرین کی مزار پر حاضری